ہمیں اس پل یہاں جانی ہوں کل کل دو ہزار کے دسک کی شروعات میں بولی بڑ میں ایک بہترین سنگر نے ڈیویو کیا کبھی نیم نیم کبھی شہد شہد کبھی نرم نرم کبھی سکت سکت ان کی آواز میٹھی تھی جو سروتاؤں کو خوب پسند آئی لیکن اس آواز کے پیچھے ایک درد بھی چھپا تھا انہوں نے کئی بھاساؤں میں ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ سونگ آئے پر پھر بھی انہیں کوئی پہچان نہیں مل پائی اور ان کی لگ بگ آدھی زندگی بولی بڑ میں شٹرگل کرتے بھی تھی دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ٹیلینٹڈ سنگر سو جاتا بھٹا چار اور مدوسری کی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بولی بڑ میں کام پانے کے لیے انہوں نے چار سو سے بھی زیادہ جیتگار سنگیتگار پروڈیوشر اور نامی میوزک کمپنیوں کو اپنے میوزک اوڈیو اوک ایسٹ بطور اوڈیشن بھیجے تھے کیا آپ مانے گے گی بولی بڑ کی گندی پولیٹیکس کے کارن کام نہ ملتا دے یہ اتنی دکھی ہو گئی کہ انہوں نے اپنے فلمی کریئر کو چھوڑ کر جیون یاپن کے لیے واپس دچھڑ امریکہ کے چھوٹے سے دیش سوری نام میں جا کر میوزک ٹیچر کی جوپ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کیا آپ یقین کریں گے کہ ان کے کچھ گانے ہٹ ہو جانے کے بعد انڈسٹری کے کچھ سنگرز نے ان کے ٹیلینٹ سے گھبرا کر میوزک کمپوزرز کے ساتھ مل کر ان کے خلاف ساجیت سرو کر دی جس سے انہیں کام نہ مل سکے بتائیں گے اس بہترین سنگر کے بارے میں ہے اور بھی بہت کچھ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نبشکار دوستو میں ہوں گوپی شکلا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپکمین جنون دوستو مدو سری کی آواز بلکل مدو یعنی شہد ایسے ہی لگتی ہے اور انہوں نے اے آر رحمان کے لیے ایک دو نہیں بلکہ پورے 32 ہٹ گانے گائے ہیں لیکن پھر بھی انہیں بولی بوڑ میں وہاں پیچان اور کامیابی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی انہوں نے ہندی سنیما میں کئی ہٹ سونگ آئے پر پھر بھی ایک بھی اوارڈ نہیں ملا تو وہیں انہوں نے ریجنل سنیما میں تو بیک ٹو بیک کئی اوارڈ جرور جیتے ہم ان کے بولی بوڑ اسٹرگل کی بات کریں اس سے پہلے چلیے جانتے ہیں کاؤن ہے مدوشری اور سوزاتا بھٹاچار اور ان کا فلموں میں آنا کیسے ہوا سوزاتا بھٹاچار کا جنم دو نمبر 1989 کو کولکاتا کے ایک سنگیت میں پریبار میں ہوا تھا ان کے پیتا کا نام امریندرنات بھٹاچار اور ماں کا نام پارواتی بھٹاچار تھا ان کے پیتا ساستری سنگیت میں استاد تھے تو وہیں ان کی ماں ہارمونیم بجانے میں پارنگت تھی اسی لئے سوزاتا نے سنگیت کا پرارمبی پریشتشن اپنے ماتا پیتا سے ہی لیا سوزاتا نے مہج پانچ سال کی عمر میں ہی سٹیج پر اپنی پہلی میوزک پرپورمنس دی تھی آگے چل کر انہوں نے فیمز وشنو بھرانے کے پنڈیت امیان رنجن بندو پادیائے سے ٹریننگ لینا شروع کیا جو کہ ٹھومری اور خیال میں پارنگت تھے بعد میں سوزاتا نے سنگیت میں ہی پوشٹ گریجویشن بھی کیا ان کے پیتا چاہتے تھے کہ یہ میوزک میں ہی پی ایچ ڈی کریں لیکن سوزاتا کا من آگے اور پڑھائی کرنے کا نہیں تھا تو ایک دن بینا کسی کو بتائے انہوں نے نیوز پیپر میں ایک جوب دیکھ کر اپلائی کر دیا اس میں یہ سیلیکٹ بھی ہو گئی یہ نوکری تھی آئی سی سی آر میں مینس انڈینس کاؤنسلنگ پور کلچر ریلیشن کے لیے جس میں انہیں ساؤت امریکہ کی ایک جگہ سوری نام میں انڈیا کی طرف سے میوزک شکانے کے لیے جانا تھا وہاں جا کر ایک کلاسکل سنگیت شکانے لگی لیکن وہاں پر جو بھی سنگیت شکانے آتا وہاں ان سے بولی بود کے گانوں کو شکانے کے لیے کہتا اسپیسلی لطا منگیشکر آشا بھوسرے اور رفی صاحب کے گائے گانے انہوں نے پہلے کبھی فلمی گانوں کو نہیں گایا تھا تو شکانے سے پہلے یہ ان گانوں کی پریکٹس کرتی اور پھر دوسروں کو سکاتی اس طرح ان کا انٹریشٹ فلمی گانوں کی طرف گہرانے لگا اور وہاں کے لوگ بھی انہیں بولی بود میں ٹرائے کرنے کو کہنے لگے اس طرح ان کی آنکھوں میں بھی لطا اور آشا کی طرح بولی بود میں گانے کا خیال پلنے لگا چار سال سوری نام میں کام کرنے کے بعد ان کا ٹینس پر ہولینڈ ہو گیا ہولینڈ گانی کے بعد ہوا خیال ایک بار پھر جور مارنے لگا اور انہوں نے ممبئی آ کر ایک بار بولی بود میں ٹرائے کرنے کا من بنایا اس طرح یہ فلموں میں گانے کا اپنا سپنا پورا کرنے کے لیے ممبئی آ گئی اور اب شروع ہوا ان کا بہت شنگرس جو ان کی رہا دیکھ رہا تھا جس میں یہ کئی بار ٹوٹیں کئی بار ہاریں اور کئی بار تو انہوں نے اپنے سپنے کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا جس کی چرچہ ہم آگے کریں گے ممبئی آنے کے بعد انہوں نے فلموں میں کام پانے کے لیے سٹوڈیوز کے چکر کاٹنے شروع کیے لیکن انہیں کسی نے کام نہیں دیا مہنگا سہر اور بنا کام کے رہنا سو جاتا کے لیے دھیرے دھیرے کٹھن ہونے لگا کم آیا ہوا پیسہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا تو یہ دوبارہ ہولینڈ لوٹ گئیں اور لگبک تین چار سال ہولینڈ ممبئی کرتی رہیں مگر انہیں بولی وڈ میں پھر بھی کوئی کام نہیں ملا اس کے بعد کام ملتا نہ دیکھ انہوں نے سال 1999 میں اپنا ایک ایلبم ریکارڈ کیا اور اس کے اوڈیو کیسٹ بطور اوڈیشن چار سو سو بھی زیادہ گیتکار سنگیتکار روڈیوسر اور نامی میوزک کمپنیوں کو بھیجے پھر بھی موقع نہیں ملا تب کیبل کمار شانو والکا جی کبیتہ کرشنا مورتی انورادہ پاوڑوال جی سے ہی سب گواتے تھے اسی بیچ جعبید اکتر صاحب نے ان کے اس ٹیسٹ کو سنا اور انہیں میوزک کمپوزر راجیس روسن سے ملوایا راجیس روسن نے انہیں اپنی فلم موچ میں ایک گانا گانے کا موقع دیا سال 2001 میں آئی فلم موچ میں انہوں نے سولو سونگ سے بولی وڈ میں ڈیبیو کیا اس کے بعد انہوں نے سنکر احسان لوے کے دو گانے ریکارڈ کیے جن کی چرچہ ہم آگے کریں گے موچ فلم فلوپ رہی اور سوزاتہ کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا یہ بہت نراس ہوئی اور سٹوڈیوز کے چکر کاٹنے لگی لیکن انہیں کسی نے کام نہیں دیا اس کے بعد انہیں کئی لوگوں نے بولا کہ آپ اے آر رحمان سے ملیں وہاں ایک ایسے میوزک ڈائریکٹر ہیں جو نئے لوگوں کو موقع دیتے ہیں اس بیچ یہ ایک جنگل گانے کے لیے ایک سٹوڈیو میں گئیں تب ہی انہیں پتہ لگا کہ یہاں لگان فلم کے میوزک کی ریکارڈنگ کے لیے اے آر رحمان آنے والے ہیں ان کی ریکارڈنگ صبح دس بجے ختم ہونے کے بعد یہ اسی سٹوڈیو میں رات کے ایک بجے تک رحمان صاحب کا انتجار کرتی رہیں یہاں آپ کو یہ جانکاری دے دیں کہ اے آر رحمان اپنی فلموں کی گانوں کی ریکارڈنگ دیر رات ہی کرتے ہیں جب رحمان صاحب آئے تب سجاتہ نے اے آر رحمان کے ایک جاننے والے بریج بھورسر جی کے جریعے رات تین بجے ان سے ملاقات کی اس سٹوڈیو میں لگان فلم کے گانوں کی ریکارڈنگ چل رہی تھی تو رحمان نے انہیں لگان فلم کا ایک گانا ہی کہا کر سنانے کے لیے کہا ان کے گانے کو سنکر رحمان صاحب نے کہا کہ آپ کلاسکل سنگر ہو تو انہوں نے کہا ہاں پھر رحمان صاحب نے انہیں کچھ کلاسکل سنانے کو کہا جسے سجاتہ نے بہت بہترین ڈھنگ سے سنایا اور انہیں تیس منٹ تک وہ سنتے رہے اور بعد میں کافی تاریب بھی کی اس کے بعد انہیں لگا کہ اب تو وہ انہیں اپنی کسی نہ کسی فلم میں موقع دے ہی دیں گے لیکن انتظار کرتے کرتے ایک سال گزر گیا اور ان کی طرف سے کوئی بلاوان نہیں آیا اس بھی سجاتہ نے کئی بار ان کے آفیس میں فون بھی کیا لیکن کوئی ریسپونس نہیں ملا ہتاس اور نراز ہو کر انہوں نے سوچا کہ ایک دو فلموں کے لیے تو گانے گا چکی ہوں اب یہاں کام نہ ملنے کے کارن اس مہنگی جگہ پر رہ پانا ممکن نہیں ہے تو باپس سورنام یا ہولینڈ جا کر ہی اپنی جوب کرتی ہوں اور یہی سوچ کر یہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی کہ تب ہی ان کے پاس چننے سے یہاں رحمان کے اوپس سے فون آیا کہ رحمان جی نے آپ کو بلایا ہے جب یہ وہاں پہنچی تو انہیں پتا لگا کہ انہوں نے انہیں ساتھیا فلم کے گانے کی ریکارڈنگ کے لیے بلایا ہے رحمان صاحب ان کا کلاشکل گانا سن چکے تھے اس لیے انہوں نے انہیں ساتھیا فلم کی ایک تھمری میں سادنہ سرگم کے ساتھ گانے کا موقع دیا تھا تین دن میں یہ گانا ریکارڈ ہوا اور سروتاؤں دوارہ کافی پسند کیا گیا اسی دوران رحمان صاحب نے انہیں اپنا نام سجاتہ بھٹا چار سے بدل کر مدوسری کرنے کی سلا دیں اور کہا کہ بولی بوڈ میں نام بدلنا بھی کبھی کعوار کام کر جاتا ہے کام کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے نام کو بدل کر سجاتہ سے مدوسری کر لیا آپ کو بتا دیں کہ اس کے پہلے جو بھی گانے انہوں نے گائے تھے وہ سجاتہ بھٹا چار کے نام سے ہی گائے تھے اس کے بعد اے آر رحمان نے انہیں اپنی فلم تہجیب میں تین سولو سونگ آنے کا موقع دیا سوانہ آجمی ارملا ماتونکر اور دیا مرزہ پر پھلمائی گئی ان تینوں گجلوں کو سروتاؤں نے بہت پسند کیا اسی سال دوزار تین میں ان کے بو دو گانے جو انہوں نے سنکر احسان لوگ کے لیے ریکوڈ کیے تھے وہ بھی ریلیج ہوئے ایک گانہ تھا کچھ نہ کہو فلم سے اور دوسرا سوپر اٹھ فلم کل ہونا ہو ماہی وے جسے انہوں نے سادنا سرگم جی کے ساتھ ہی گایا تھا اسی سال انہوں نے فلم ستہ اور گوائز میں بھی ایک گانے کو اپنی آواز دی اگلے سال دوزار چار میں انہوں نے سودیس لکیر یوبا اتوار اور دن نے جسے اپنا کہا فلموں کے لیے گانے گائے لیکن فلم یوبا کا گانہ کبھی نیم نیم کبھی شہد شہد بہت بڑا ہٹ ساویت ہوا اور لوگ انہیں پہنچاننے لگے کی اس کے تمیل اور تیلگو برجن کو بھی مدوسری سے ہی ریکارڈ کروایا گیا اس کے بعد سال دوزار پانچ میں بھی انہوں نے کئی ہٹ سونگ کو اپنی آواز دی جیسے کرشن دا بوریٹ پویٹ کا ہم ہیں اس پل یہاں پہلی فلم کے دو سونگ صبح لائف ہو تو ایسی اور کسک فلم کے کچھ ہٹ گانے اگلے سال دوزار چھے میں انہوں نے رنگ دے پسندی یوں ہوتا تو کیا ہوتا اور سودادہ ڈیل کے گانوں کو آواز دی رنگ دے پسندی کا یہ گانہ بہت بڑا ہٹ رہا اور درستوں نے اسے کو پسند کیا سال دوزار ساتھ میں بھی انہوں نے چار فلموں کے گانوں کو اپنی آواز دی یہ فلمیں تھی جودہ اکور چنٹو جی مخویر اور بیلکم ٹو سجنپور فلم جودہ اکور کا یہ شریعہ رائے اور رتک روشن پر فلم رومانٹک شونگ ان لمحوں کے دامن میں سروتاؤں کے بیچ کافی پسند کیا گیا سال در سال مدوسری نے کئی فلموں کے گانوں کو آواز دی جیسے بلو بھٹ چیو اور راش رووڈ ایک دیوانہ تھا رانجناد لیکن سال دوزار سترہ میں آئی بہو پرتیچھت فلم بہو والی ٹودہ کنکیوزن کا یہ گانہ سب سے زیادہ لوگ پریے ہوا اس گانے کو لطا منگیزکر جی کو دھیان میں رکھ کر لکھا گیا تھا لیکن ان دنوں لطا جی کی طبیعت خراب ہونے کے چلتے انہوں نے یہ گانہ نہیں گایا تو کافی سوچ بچار کے بعد یہ گانہ مدوسری سے گوایا گیا جو کی بہت بڑا ہٹ ثابت ہوا آج بھی یہ گانہ کرشن جنوشتمی کے موقع پر سنایا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے کچھ اور ہندی فلموں کے لیے سونگ سگائے جیسے میشٹر کا وڈی دشہرہ اور منعکچی سندرے شراد بات کریں دوسری بحثاؤں کی تو مدوسری نے ہندی کے علاوہ تمیل تیلگو اور بنگالی فلموں کے کئی گیتوں کو بھی اپنی آواج دی اگر سچ کہیں تو ہندی سینیما سے زیادہ انہوں نے تمیل اور تیلگو فلموں کے لیے ہی گانے گائے اور بہت سارے سونگ سپر اٹ رہے آج بھی ساؤت فلموں میں ان کے گانوں کی بہت ڈیمانڈ ہے ایک بار مدوسری نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا ہندی فلموں میں شروعاتی دور میں جب راجیس روشن اور سنکر احسان لوے نے موقع دیئے تو سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے مجھے کئی کمپوزرز نے کہا تھا کہ تب تک کالین گائیکوں نے ساؤنڈ ریکارڈشٹ کے جریئے ان سب کے پاس میرے بارے میں گلس سوچنائے وائرل کی تھی ایمہ دوسری تو باہر رہتی ہے وہاں اپنے ریکارڈنگ سمیے پر پورا نہیں کر پائے گی اور وہ تو کلاسکل سنگر ہے فلمی گانے نہیں گا پائے گی آگے انہوں نے کہا میں اے آر رحمان کے لیے 32 ہٹ گانے دے چکی ہوں ساتھی ساؤت میں سیکڑوں گانے گائے ہیں باہو بلی ٹو میں کانہ سو جا جرا گانے کو 220 ملین سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں اس میں ایم ایم کریم جیسے قدہ وار کمپوزر کا سنگیت تھا ساؤت کے ہر بڑے سنگیتکار کے لیے گانے گا چکی ہوں اس کے باوجود ممبئی میں ویشٹ بڑی میوزک کمپنیوں اور سنگیتکاروں کی طرف سے بلاوا نہیں آئیں میرے ساتھ ایسا سالوں سال ہوتا رہا مگر میں ٹوٹی نہیں ہتاس نہیں ہوئی وہرحال آج یوٹیوب چینل اور اپنی ساؤت کی دنیا سے سنتشت ہوں اگر بات کریں ان کی پرسنل لائف کی تو مدوسری جب سوری نام میں تھی تو ان کے پاس رومی بادل نام کے ایک ویجنس مین میوزک سکھنے آتے تھے دیرے دیرے یہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور دونوں نے سادھی کر لی دونوں نے مل کر سال انیس سو اکیانبے میں سوری نام سے ہی ایک میوزک کمپنی بنائی تھی اور اس کے اندر سال دو جار آٹھ میں روبی اور مدوسری نے بتا اور میوزک ڈائریکٹر ایک الوم لاغی لگن ریلیج کیا تھا تو بھلے ہی انہیں ہندی سینیما میں سمان اور نام نہیں مل سکا لیکن یہ حقدار تھیں لیکن ریجنل سینیما میں ان کی آواز کا بھرپور استعمال ہوا اور آج کل مدوسری ساوت کی فلموں میں ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ گانے دے رہی ہیں اور ساتھی اے آر رحمان کے ساتھ دیس بیدیس میں کئی میوزک کنسرٹ بھی کرتی رہتی ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندی سینیما میں سپلتا پانے کے لیے کیا سب سے زیادہ ضروری ہے کیا ٹیلنٹ ہونا یا پھر فلمی بیک گراؤنڈ ہونا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی مدوسری کا کون سا گانا آپ کو پسند ہے یہ بھی بتانا مت بھولیے گا ہم امید کرتے ہیں کہ مدوسری ایک بار پھر بولی بڑھ میں ایک جوردار باپسی کریں گے اور اپنی کھنکتی آواز سے سروتاؤں کا منورنجن کریں گے آج کے ویڈیو میں فلال کے لیے واس اتنا ہی نمشکار جہن بند ماترم